سمسکار دوستو ویلکم بیک ٹو میچ چینل یونو میکینکل وی آن لو کی ایک اپریل 2020 کے بعد سے پورے بھارت میں نئے ارسجن مانک بی ایسکس لاغو ہو جائے گا جس کے بعد سے بی ایس فور والی گاڑیاں بند کر دی جائیں گی ان کی بکری نہیں کی جا سکے گی تو پھر بچے بی ایس فور گاڑیوں کا کیا ہوگا اس حوال پر ابھی انہیسیتہ برقرار ہے بتا دے کہ سپریوم کورٹ نے آٹو انڈسٹری کو پہلے ہی حساب کر دیا تھا کہ ایک اپریل 2020 کے بعد سے کیول بی ایس ایس گاڑیوں کی ہی بکری کی جاسے گے گی یعنی کی بی ایس فور گاڑیوں کی بکری مات 31 ماہ تک ہی ہونی تھی تاجانوانوں کے مطابق دیس میں بینہ بکے ہوئے واہنوں میں دو پہیا واہن کی سنکھیا لگ بھگ 6 لاکھ سے 8 لاکھ کے بیچ ہے ان واہنوں کا مونی لگ بھگ 3600 کروڑ روپہ ہے وہیں فیڈریشن آف آٹو موبائل ڈیلرس ایسوشییشن فارڈا کے مطابق 6400 کروڑ کی انوینٹری ابھی بینہ بکے پڑی ہوئی ہے اس کے چلتے فارڈا نے کچھ دنوں پہلے اس کے بارے میں سربو چنیلے میں یاچکہ دائر کی تھی جس میں بی ایس فور وہنوں کی پنچی کرن کی ڈیٹ کو دو مہینے آگے بڑھانے کی اپیل کی تھی یعنی کہ بی ایس فور انجن کی گاڑیوں کی بکری کی سمیں سیما 31 مارس سے بڑھا کر 31 ماہ تک کرنے کی گوہار لگائی گئی تھی حالانکہ سپریوم کورٹ نے فارڈا کی اچکا کو سوچی بت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا تھا کہ اسے 31 مارس سے پہلے نہیں سنا جا سکتا ہے دھیان دینے یوگ ہے کہ سپریوم کورٹ نے اکٹوبر 2018 کے اپنے آدیس میں کہا کہ ایک اپریل 2020 کے بعد سے سکیول بی ایک سیس گاڑیوں کا ہی پنچیکرن ہوگا یعنی کہ بی ایس فور گاڑیوں کا 31 مارس کے بعد سے رجیسٹر نہیں ہوگا اب ارس کے چلتے دیس ویپی لوگ ڈاؤن کے کارن بدلی پرستیوں کو مددے نہ جتکتے ہوئے سپریوم کورٹ نے گروہ وار کو اس معاملے کی سنوائی کے لیے رجامندی دے دیت کے بعد سکر وار 27 مارس کو ویڈیو کانفرنس کال کے جریعے عدالت نے وہاں نرمیاتاؤں کو رہت دیتے ہوئے بی ایس فور وارنوں کی بکری کے لیے سمیہ سیما کو بڑھا دیا لوگ ڈاؤن افدھی سماپت ہونے کے 10 دنوں تک ہی بی ایس فور وارنوں کی بکری کے لیے چھوٹ دی گئی ہے لیکن یہاں چھوٹ ڈلی انسیار میں نہیں دی گئی ہے وہاں پر بی ایس فور وارنوں کی بکری کے لیے جو پہلے ڈیٹ تھی وہی ابھی بھی ہے اس کے لیے لوگ ڈاؤن کی افدھی 14 اپریل کو سماپت ہو جائے گی یعنی کہ ڈیلروں کو 14 اپریل سے لیکن 24 اپریل کے بیچ میں ہی اپنے بی ایس فور وارنوں کی سٹوک کو بیچنا ہوگا اس کے چلتے آپ لوگوں کو وارنوں پر کافی بھاری آفر ملیں گے آفر آنے پر ہم اس ٹاپک پر بھی ویڈیوز بنائیں گے کہ آپ کو کس گاڑی پر کتنا آفر مل رہا ہے ڈیلی انسیار میں بی ایس فور وارنوں کے سٹوک کا کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اس کا اپ ڈیٹ آتے ہی ہم اس پر ویڈیو بھی جرور لائیں گے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں